عمران خان صاحب حمد کریں سال دوہزار اٹھارہ اور سال دوہزار اکیس کے معاشی عداد و شمار کا موازنہ جاری کریں اور آئینہ دیکھئے ترجمان مسلم نگنون مریم اورنگ زیب نے چیلنج دے دیا وزیراعظم کے معاونی خصوصی شہباز کے لیے ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ درباری جھوٹ اور ڈھٹائی کے عالی درجے پر فائز ہیں نا اہلی کا چھوڑا 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آج 773 ملین ڈالر سر پلس ہے ترجمان مسلم نگنون مریم اورنگ زیب اور وزیراعظم کے معاونی خصوصی شہباز قل میں چھل گئی یہ الفاظ کی چنگ ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر الفاظ کے نشتر چلائے مریم اورنگ زیب نے وزیراعظم کو معاشی عداد و شمار کے معاوازنے کا چیلنج دیا اور کہا کہ نالا ایک چھوٹی اور کرپ حکومت نے پہلے معیشت تباہ کی اور اب تباہ شدہ معیشت پر فخریہ ٹوئٹ کرتے ہیں چھوٹے عداد و شمار کی جادوگری کے باوجود مسلم نگنون کے معاشی اہداف تک آپ پہنچ نہیں پائے چھوٹ بولتے ہوئے کچھ تو شرم کریں 8.5 فیصد پر ترقی کرتی معیشت اور 3 فیصد پر مہنگائی کی شرحوالی معیشت کو تین سال میں آپ نے منفی 4.0 اور 16 فیصد مہنگائی پر پہنچا دیا پاکستان مسلم نگنون نے پانچ سال میں 10.000 عرب قرضہ لے کر ریکارڈ ترقیاتی منصوب مکمل کیے آپ نے تین سال میں 15.000 عرب تاریخی قرض لے کر ایک نئی اینٹ نہیں لگائی ماریا مونن سیب کی بیان بازی پر شہباز کل بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے واران چوابی بیان داغ دیا کہا مسلم نگنون نے پانچ سالہ دور حکومت میں ایکسپورٹ کا جناسہ نکالا ناہل لیگ نے سرہ مبادلہ کے زخائر 18 عرب ڈالر سے کم کر کے 7 عرب ڈالر چھوڑے آج ملک کے مجموع سرہ مبادلہ کے زخائر 23 عرب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں معیشت کی بحالی دیکھ کر ناہل درباریوں کی راتوں کے نین حرام ہو گئی ہے